اس ویڈیو میں ہم ایک خاص قسم کی رائٹنگ سکل سکھیں گے یعنی لکھنے کی ایک ایسی ٹیکنیک سکھیں گے کہ جس سے لکھنے کا جو فن ہے یا عمل ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی آپ آسانی کے ساتھ انگریزی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھ لیں گے اور آپ کو لکھنے کے کام میں مزہ بھی آنے لگے گا کیونکہ یہ ٹیکنیک جو ہے یہ بڑی ہی دلچسپ ہے اور اس کا نام ہے فری رائٹنگ فری رائٹنگ سے مراد ہے رائٹنگ ویڈاوٹ سٹوپنگ یعنی بغیر رکھے لکھتے چلے جانا تو چلیے ہم مل کر سیکھتے ہیں کہ فری رائٹنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چوز اٹوپک آف یور چوئیس یعنی آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی مضمون چننا ہوتا ہے یا سوچنا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اپنی ہابی کے مطالق یعنی اپنی شوق کے مطالق لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی پالتوی جانور پال رکھا ہے اس کے مطالق آپ لکھ سکتے ہیں اور کوئی خاص واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو یا پھر آپ کسی خاص ایونٹ یا تقریب بغیر میں گئے ہو اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک اس وقت نہ آ رہا ہو تو اس کے لئے بھی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے آپ کسی بھی تین لیٹرز کو اس طرح سے لکھ لیں جیسے کہ اے بی اور سی اور پھر ان لیٹرز سے شروع ہونے والا جو بھی لفظ سب سے پہلے آپ کی ذہن میں آئے اسے آپ لکھ لیں مثال کے طور پر اے سے اپل بی سے بسکٹ اور سی سے کیٹ تو اب آپ کے پاس ایک درہاں سے تین مختلف ٹاپکس آگئے اور ان میں سے کوئی سب ایک آپ چن سکتے ہیں اور اس پر آپ پھر لکھنا شروع کر دیں گے اور اس سے مطالق جو بھی بات آپ کی ذہن میں آئے گی آپ اسے لکھتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ فری رائٹنگ کے لیے اور کس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے write anything about the topic in any order you like یعنی کہ جب آپ لکھنا شروع کریں تو آپ نے جو بھی ٹاپک چنا ہو اس کے مطالق آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی ترتیب کے ساتھ یعنی اس کی ترتیب آپ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں جو پہلا خیال اس ٹاپک سے مطالق آپ کی ذہن میں آئے اسے لکھ لیں اس کے بعد جو بھی خیال آئے اس کو اس کے بعد لکھتے چلے جائیں or just write whatever you are thinking یا پھر آپ جو بھی سوچ رہے ہوں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی ذہن میں کوئی ٹاپک نہیں بھی آرہا تو جو بھی خیال آت اس وقت آپ کی ذہن میں چل رہے ہوں انہیں آپ لکھنا شروع کر دیں بغیر رکے اور بغیر کسی جھجک کے جیسے کہ do not worry about punctuation spelling etc یعنی آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی free writing کے دوران punctuation کے مطالق یعنی full stop comma وغیرہ اور نہ ہی spelling کی طرف دھیان دینا ہے اور یا پھر grammar کی طرف کیونکہ free writing کا جو main focus ہے یہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خیالات کو رکے بغیر لکھتے چلے جانا ہوتا ہے تو لہٰذا if you cannot think of an English word or phrase یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی English کا لفظ نہ آ رہا ہو اس وقت یا پھر کوئی ایسا مصرا ہو یعنی جملے کا حصہ جو کہ آپ کو English میں نہ لکھنا آ رہا ہو you can write it in Urdu اور your mother tongue آپ اس کو Urdu یا اپنی جو بھی مادری زبان ہے جسے آپ گھر میں بولتے ہیں تو اس میں بھی آپ وہ لفظ لکھ سکتے ہیں find out the English word or phrase later on اور پھر بعد میں جا کر آپ اس کا وہ جو لفظ ہے جو کہ آپ کو نہیں آ رہا تھا English میں لکھنا اس کو آپ جا کر تلاش کر سکتے ہیں dictionary میں یا کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے free writing کے دوران کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات آ رہے ہوں انہیں آپ نے پورے confidence اور اعتماد کے ساتھ لکھتے چلے جانا ہے یہ ایک طرح کی warm up exercise ہے یعنی یہ ایک ایسی مشک ہے جس کی مدد سے آپ کے اندر ایک اعتماد ایک confidence ایسا آئے گا کہ آپ کو لکھتے وقت کوئی گھبراہت نہیں ہوگی یعنی لکھنے کا جو عمل ہے یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا اور اس سے آپ کے اندر لکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا تو اب free writing کے ایک sample کو بھی study کر لیتے ہیں free writing کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر اس sample کے پر آپ نظر سی دوڑائیں تو یہ بالکل ایک بڑا سا جملہ لگتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی full stop کاما وغیرہ کسی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر mango کے جو spelling ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں اسی طرح سے sunshine کا لفظ جو ہے یہ ایک comment نہ ہونے لیکن اسے capital سے شروع کیا گیا ہے تو لہٰذا free writing کے دوران ان چیزوں کی طرف اتنا دھیان رکھنا ضروری نہیں ہوتا اور سارا focus جو ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کیسے آپ جلدی جلدی اپنے خیالات علاوہ اس کو کوئی title وغیرہ یہاں پر نہیں دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے اسے اس طرح سے لکھا گیا ہو کہ جو بھی خیالات ذہن میں آرہے ہیں انہیں لکھ دیا گیا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اس کے شروع میں آرہا ہے یہ الفاظ آرہ ہیں it was a tree تو شاید tree کو ذہن میں رکھ کر اس کو لکھنا شروع کیا گیا ہو تو چلیے اب مل کر اس سیمپل کو study کرتے ہیں تو مل کر اسے read کریں گے آپ بھی پڑھئے it was a tree a beautiful green one in my garden on the top branch was a parrot green in color trying to talk as it kept saying بیاں میٹو that is how people usually call a parrot تو یہاں کوئی الگ الگ جملے نہیں ہیں ایک کے بعد ایک خیال جس طرح سے ذہن میں آتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے اسے لکھ لیا گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر شروع سے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بندی کی کوشش کرتے ہیں it was a tree a beautiful green one وہ ایک درخت تھا ایک خوبصورت ہرے رنگ کا in my garden میرے باغ میں on the top branch was a parrot green in color سب سے اوپر کی ٹہنی پر ایک توتہ تھا ہرے رنگ کا trying to talk as it kept saying میاں میٹو بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کہ وہ میاں میٹو کہتا جا رہا تھا that is how people usually call a parrot لوگ عام طور سے اسی طرح سے توتے کو بلاتے ہیں یعنی میاں میٹو کہہ کر بلاتے ہیں so it must be a pet maybe the owner left the cage door open تو وہ ایک پالتو توتہ ہوگا شاید اس کے مالک نے اس کے پنجرے کا جو دروازہ ہے وہ کھلا چھوڑ دیا تھا by accident غلطی سے it packed at ripened guava پیکٹ کرنے کا جو عمل ہے یہ ٹھونگے مارنے کے عمل کو کہتے ہیں جب کوئی پرندہ جو ہے اپنی چونٹ سے کسی چیز کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ توتہ جو تھا وہ ایک پکے ہوئے امروت کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا پرٹس کھانے کیا ہے a lot توتے امروت کھانا بہت پسند کرتے ہیں I like guava too مجھے بھی امروت پسند ہے but mango is my favorite لیکن آم میرا پسندیدہ ہے mangoes are also known as king of fruits آموں کو پھلوں کا باچھا بھی کہا جاتا ہے just like lion is the king of jungle جیسے کہ شیر جنگل کا باچھا ہوتا ہے they don't have اب یہاں mango کی درست spelling نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ mango کی ہی بات ہو رہی ہے they don't have mango in European countries یعنی یورپی جو ممالک ہے وہاں پر آم نہیں ہوتے as it needs lots of sunshine جیسے کہ اس کو بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے so mango is exported from hotter regions تو آم گرم علاقوں سے باہر بھیجا جاتا ہے یعنی دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے جو کہ اتنے گرم نہیں ہوتے اور وہاں آم نہیں پائے جاتے تو اس سیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بات جو ہے وہ ایک ٹری سے شروعی لیکن پھر ایک توتے کا ذکر آ گیا اور پھر گواوا یعنی امرود کے مطالق بات ہونے لگی اور پھر پسندیدہ پھل کی بات ہوئی یعنی mango کی اور پھر اس کے مطالق جو ایک خاص مشہور بات ہے کہ اسے king of fruits کہا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا اور پھر king of fruits سے ذہن میں بات آئی کہ لائن بھی king of jungle ہوتا ہے تو اس کا ذکر کر دیا گیا اور اسی طرح سے پھر ایک مرتبہ جو mango ہے اس کا ذکر ہوا آخر میں کہ اسے گرم علاقوں سے باہر بھیجا جاتا ہے تو لہٰذا ایک کے بعد ایک جیسے جیسے مختلف خیالات آتے چلے جا رہے تھے ذہن میں انہیں اس طرح سے لکھ لیا گیا تو لہٰذا جب بھی ہم free writing کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اسی طرح سے بغیر رکے اپنے خیالات کو لکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی ہی دلچسپ مشک ہے آپ روزانہ اسے اگر تین سے پانچ منٹ کے لیے بھی پریکٹس کریں تو اسے آپ کو انگلیش میں کوئی بھی بات لکھنے میں بڑی ہی مدد ملے گی آپ آسانی محسوس کریں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کیسے اپنے خیالات کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کا عمل آپ کو پھر بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا بلکہ آپ کو لکھنے میں مزہ آنے لگے گا اور یہ آپ کا شوق بن جائے گا لہٰذا فری رائٹنگ کی سکل کو اور بھی اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے